بہت سمیں پہلے کی بات ہے ایک گاؤں میں دو گریب دوست رہا کرتے تھے ایک کا نام ایئر جبکہ دوسرے کا نام جیٹھا لال تھا ایئر کی پتنی کا نام ببیتہ جبکہ جیٹھا لال کی پتنی کا نام دیا تھا ایک دن ایئر گریبی سے تانگ آ کر جیٹھا لال کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے جیٹھا لال آج مجھے تمہاری ایک ہیلپ چاہیے جیٹھا لال کہتا ہے بولو بھائی میں تمہاری کیا ہیلپ کر سکتا ہوں ایئر کہتا ہے مجھے آج ایک گولڈن چانس میر رہا ہے ویدیش جانے کا میرا ایک پرانا دوست وہاں ہوتا ہے وہ بہت امیر ہے لیکن جیٹھا لال کہتا ہے لیکن کیا ایئر کہتا ہے مجھے دس ساکھ روپے چاہیے میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کاش کسی طرح میں ویدیش چلا جاؤں تو میں یہ پیسے اسے واپس کر دوں گا یہ دیکھا جیٹھا لال کہتا ہے تم ایسا کرو میری پتنی کا سونا بیچ لو جہاں پیر ایسا کرو اسے گڑوی راکھ لو اس سے تمہیں بہت سارے پیسے مل جائیں گے اور تمہارا ویزا بھی لگ جائے گا ایئر کہتا ہے دوست میں تمہاری یہ سان زندگی بھر نہیں بھولوں گا اس کے بعد ایئر ویدیش چلا جاتا ہے سمیں بیٹھتا ہے وہ بہت ہی زیادہ امیر ہو گیا تھا لیکن اب پیسے واپس کرنے کے بجائے وہ واپس ایڈیا آتا ہے اور بہت ساری پراؤپرٹی لے لیتا ہے جب یہ بات چیٹھا لال کو پتا چلتی ہے وہ ایئر کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے دوست کیسے ہو کافی دنوں بعد ملنا ہوا اچھا مجھے پتا لگا ہے کہ تم بہت زیادہ امیر ہو گئے ہو تم نے پراؤپرٹی بھی خرید لی ہے میں بہت خوش ہوتو مان لی ہے ایئر کہتا ہے تینکیو کیا تمہیں کچھ کام ہے کیا جیٹھا لال کہتا ہے نہیں کچھ خاص نہیں تھا بس میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے تمہیں جو سونا ادھار دیا تھا یعنی جو تم نے بینک میں گڑوی رکھوایا تھا وہ مجھے واپس چاہئے ایئر کہتا ہے کون سا سونا وہ سونا تو چوہے کھا گئے کوئی اور بات کرنی ہے تو بتاؤ ورنہ میں ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے لالچی ہو گیا ہے شاید مجھے اسے دوسرے طریقے سے ہی نپٹنا پڑے گا اور اس کے سامنے کہتا ہے دوست چھوڑو اس بات کو سونا کیا تم سے زیادہ پیارا تھا میں تو تمہیں یہ کہنے آئے تھا کہ آج بھابی اور تمہاری ہمارے گھر میں دعوت ہے تم ضرور آنا ایئر کہتا ہے میرے پاس ویسے تو ٹائم نہیں ہوتا ٹھیک ہے اگر ٹائم ملا تو میں آؤں گا جیٹھا لال کہتا ہے نہیں تم لازمی آنا دیہ بھابی کہاں ہے جیٹھا لال کہتا ہے وہ کیچن میں ہے ببیتہ کہتی ہے میں ان کی ہیلپ کر دیتی ہوں اس کے بعد وہ کیچن جاتی ہے کافی دیر ہو جاتی ہے لیکن ببیتہ واپس نہیں آتی یہ دیکھر ایئر کہتا ہے اڑے ببیتہ کہاں گئی جیٹھا لال کہتا ہے اسے چوہاں نے کھا لیا ایئر کہتا ہے یہ تم کیا بکواس کا رہے ہو چوہے میری پتنی کو کیسے کھا سکتے ہیں یہ دیکھر جیٹھا لال کہتا ہے کیوں چوہے اگر میرا سونا کھا سکتے ہیں تو تمہاری پتنی کو نہیں کھا سکتے یہ دیکھر ایئر سمجھ جاتا ہے اور کہتا ہے مجھے معاف کر دو میں تمہارا سونا واپس کر دیتا ہوں لیکن پلیز میری پتنی کو کچھ مت کرنا اس کے بعد وہ سارا سونا واپس کر دیتا ہے تو دوستوں کیسے گئے آپ کو آج کے ماری سٹوری